اللہ انساری جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مختار انساری کے بھائی ہیں صلی اللہ جی جس طریقے سے سوچنا آئی کب آپ کو یہ سوچنا ملی اور پھر کس طریقے سے آپ اس بات کو ریٹ کرتے ہیں رات میں میڈیا کے معظم سے ساڑھے نو بجے کے بعد ان کی حالت کے خرابی کی سوچنا نیوز چانونوں پہ آ رہی تھی جیسے دیکھتے ہم انہوں کو جانکاری ہوئی لگاتار وہ پہلے سے کہتے رہے کہ جائے پائز اکتیا جارہا اس طریقے کی باتیں تھیں کیا کہیں گے آپ وہ اپنے خطر کا احساس کر کے بتاتے رہے لیکن اس کو کوئی دھیان نہیں دیا گیا اس لئے کہ وہ سب کی ساجی سے ہو رہا تھا دھیان کوئی کہہ دے اتنی جگن گھٹنا ہونے کے بعد مجھے تو پوری آشا تھی کہ سر اچھے نیال ہے یا اچھے نیال ہے خود سانگیان لے گا اس گھٹنا کی کوئی نیایک جانچ کرا ہوئے لیکن اب تک کوئی ایسی سوچنا نہیں مل لئی ہے بہرحال ہم سب کو سوپر والے پر بھروس آئے وہ ضرور جانچ کاریوں سے بدل آلے گا راجیتی گروپ سے بھی کئی لوگوں نے دھانجلی بھی دی ہے کئی پارٹیوں نے بھی اس کے علاوہ کئی لوگ یہاں پر موجود ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس پورے گھٹنا کرم کو اس پوری جو ان کی موت ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے کوئی ساجی سے اس کے پیچھے کس طریقے سے یا پورا سرینٹ کیا گیا اب کچھ خلینٹ کہتات ہوا ہے اس میں نو ڈاؤٹ کوئی ریپورٹ آوے کوئی کچھ کہے لیکن سچ تو سچ ہے ان کی شریر کو آپ دیکھیں گے کہیں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی آدمی بیمار آدمی مرا ہے بلکہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا طرق پریوار میں ابھی کون کون یہاں موجود ہے اور کون کون باندھا کیا ہوا ہے باندھا میں سنکتا چھوٹا بیٹا عمر وہاں موجود ہے اور کوئی نہیں گیا یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی لوگ ان کے چاہنے والے موجود ہیں جو مورا لگا ہوا ہے لوگ صبح سے ہی آ رہے ہیں کس طریقے سے آپ ان سے بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم سب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے دن کے لئے دنیا میں آئے تھے ہم سب سب سے کام لیں اور اوپر والے عشور پر اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں وہ سب دیکھ رہا ہے اور اور اس کی ادیر ہے دیر نہیں بچلا جی آپ کا بیٹا بھی راج نیتی سے جڑا ہے آپ بھی پولیٹیشنز ہیں پریوار میں بھی سبھی پولیٹیشنز ہیں آپ کو لگتا ہے راج نیتی ہوئی ہے اس پورے مسئلے پر کہیں نہ کہیں ٹراب کیا گیا ہے اب راج نیتی نہیں رہ گئی اب تو ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو جائے اس سے پہلے اس کو مٹا دو یہ راج نیت تو رہی ہے آج دیش میں کوئی راج نیت نہیں ہے آپ کو لگتا ہے جیل میں بھی سیف نہیں ہے کوئی جو جیل میں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے جو جیل میں ہے بس اس پر والے نے اس کی ابھی موت نہیں لائی ہے اس لئے وہ چل رہا ہے روزانہ جیل میں گھٹنائے ہو رہی ہیں کوئی سرکچت نہیں ہے آپ چاہتے مجسٹریلے جانچ ہو اس پورے معاملے کی ساری لوگ مانگ کر رہے ہیں تمام بڑے نتاؤں کی بھی اپیلے آئی ہیں کہ ایک اور کو سنگیان لے کے خود ہی اس کا اس گھٹنا کی جانچ کرانی چاہیے مختار اسپطال جیل سے جب لائے گئے ہیں جو اسٹیچرپ ان کی تصویر دکھا جا رہی میڈیا کے مادم سے وہ یہ صاحب بتا رہی کہ وہ وہیں مر چکے تھے بات میں صرف فارمالٹیز کی ساتھ ساتھ سبی کے ایموشنز بھی جڑے ہوئے ہیں جیسے ہی مختار انساری موت کی سوچنا ملی ہے لوگ لگاتار یہاں پہنچنے لگے ہیں اور اس سمیں میں موجود ہوں انہی کے گھر پر یہ جو محمد آباد کا گھر ہے یہاں پر پاتک کے نام سے مچھور ہے جو لوگ یہاں پر لگاتار پہنچنا شروع کر دیا آپ بھیڑ دیکھ رہتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ پہنچ رہے ہیں جو مختار انساری کو اپنا مانتے ہیں اسی وجہ سے آج اس پورے علاقے میں لوگوں کا سیکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس بھیڑ میں آپ دیکھیں کہ سبھی جو مختار انساری کو ماننے والے لوگ ہیں یہ سبھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور درشن کے لئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں حالانکہ جو پولیس پورٹ ہے وہ بھی ڈپلائیمنٹ کیا گیا ہے پولیس پورٹ کے جو عدیتاری ہیں وہ موجود ہیں وہ لگاتار لوگوں کو کر رہے ہیں کہ بھی نہ لگائیں اور ایک جگہ پر بننا کھڑے ہوں اس کے ساتھ ساتھ لگاتار جو آفیسر ہیں پولیس کے وہ موجود ہیں وہ یہاں پر پولیس کا ڈپلائیمنٹ کیا ہوا ہے جسے لوگوں پر کسی پرکار کی دکت نہ ہو یا کوئی بھی ایسی نہ ہو گھر دیکھ سکتے ہیں کہ اندر بھی چیئر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اندر کی جو ملنے والے ہیں ان کے صدار ہیں اس کے ساتھ مہلے کے لوگ ہیں ان کے جاننے والے ہیں یعنی کہ اس گازیپور سے میکسیمم لوگ جتنے ہیں وہ سبھی آج اس پہنچے ہوئے ہیں اور اس سورچھا ویورسائز دیکھنی گئی ہے یہاں پر کسی پرکار کی کوئی ایسی تھٹھنا نہ ہو کیونکہ جیسے ہی لوگوں پتہ لگ رہا ہے کہ مختار انتاری موت ہو گئی ہے دھیرے دھیرے وہ ملنے یہاں پہنچنے لگے ہیں یہ پاٹک یہ جگہ اس لئے بھی خاص ہو جاتی ہے کہ یہاں پر ہی وہ پریادیوں کے اپنی سنوائی کرتا تھا یہاں پر ہی وہ لوگوں سے ملتا تھا یہی فاٹک تھا یہاں پر لوگ مختار انتاری کے سامنے آتے تھے اور اب اس لئے یہاں پر پولی فورس کو پوری طریقے سے دینات ہے لوگ اندر موجود ہیں یہ کافی بڑا جب گھر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے مختار انتاری کا یہ پورا گھر ہے جو محمد آباد میں اس لئے اور یہاں پر لوگوں کی لگتاب یہ اچاری ہے گازی پور سے کیامر پرسن سنجھے سنگھ کے ساتھ آشی شروع واسطہ آج تک